بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بائیک سپیشلس کینر دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے موٹسیکل کے پٹرول کی جو اگر آپ کے ایوریج کم ہے پٹرول کی تو اس کو کیسے بڑھائیں چھوٹا سا بس سلائی ٹیوب کی تھوڑی سی سیننگ کرنی ہے اس سے ہی ہے کہ موٹسیکل کے جو پٹرول کی ایوریج میں کافی مارشاللہ فڑک پڑ جائے گا تو ابھی سلائی کو کھول لیتے ہیں ساتھ ہی یہ والا حصہ آپ نے بہت آسانی طریقے سے کھول لینا ہے اس طریقے سے آپ نے دوستو اس کی یہ سلائی ہے جو باہر نکال لینی ہے نیا مانڈل ہے پرانا مانڈل ہے سب کی ایک ہی سیٹنگ ہے جو گول کاربیٹر ہوتا ہے یا یہ چورس والا کاربیٹر ہے سب کی سیٹنگ ایک ہی ہے تو اس کو آپ اپنے ایسے پیچھے دبا کر ایسے سلائی کو باہر کی طرف نکال لینا ہے تو دوستو یہ سلائی ٹو ہوں نے باہر نکال لی ہے اس میں سے آپ نے یہ جو سلائی ہے ٹو میں سے یہ باہر نکال لینی ہے اس طرح سے آپ پیچھے دبائیں گے تو اس کا جو لاک ہے وہ پیچھے نکل آئے گا یہ والا لاک ہے اس کا یہ گور کریں یہ ہم نے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد دوستو اس کی یہ جو سلائی ہے اس کو باہر نکال لیں گے اچھا ہمیں کرنا کیا ہے دوستو یہ جو اس سلائی کے اوپر یہ جو لاک بنو ہے نا یہ آپ گور کریں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے نا یہ اس میں یہاں نا پوائنٹ بنے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ جگہ پر یہاں نا پوائنٹ بنے ہوئے اندر کی طرف یہ خلا ہے جس میں لاک یہ فستہ ہے تو ہم کیا کریں گے یہ لاک کو نکال کر بلکل یہ سینٹر میں کریں ہیں اس کو کیا کریں گے یہاں سے نکال کر ایک اور نیچے کے طرف یہ سراغ چھوڑ دیں گے اسے اوپر فٹ کریں گے ابھی پہلے نکالتے ہیں اسے اس کو آپ نے ہلکا سا اس طریقے سے نیچے کی طرف دبانا ہے تو یہ دیکھ رہے آپ تو یہ یہ اس طریقے سے یہ دیکھو آپ نے یہ اس کو لاک کو نکال لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو یہ دیکھ رہے ہو آپ ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ ہے یہ اس پرنا یہ دیکھ رہا ہے گور کروں یہ پانچ ہی نشان ہے آپ نے تین چھوڑ دینے اور چوتھے میں آپ نے اسے لگانا ہے کہ کیا تین نیچے چھوڑ دینے ایک دو تین یہ تین آپ نے نیچے چھوڑ دینے آپ نے تین نیچے چھوڑ دینے اور چوتھے میں اوپر کی طرف آپ نے لاک لگا دینے ابھی اس طریقے سے اس کو لاکھو بہت آسانی طریقے سے ایسے نیچے دبائیں گے ہم یہاں بیٹھ جائے گا اب یہ چیک کریں ایک دو تین یہ دیچے ہم نے تین چھوڑ دیئے ہیں چوتھے میں لگا دیا ایک اوپر صرف ہم نے چھوڑا ہے اس پر ہم نے اسے واپس فٹ کریں گے سلاحی میں سوری ٹیوب میں فٹ کریں گے سلاحی کو تو یہاں آپ نے اس طریقے سے فٹ کر لینا ہے بلکل دیکھئے اور اوپر اس کے یہاں لاکھ لگا دینا ہے لاکھ ایسے اندر کی طرف پھینک کر اوپر سے پیچھ کر ساتھ دبائیں گے تو یہ بہت آسانی طریقے سے یہاں بیٹھ جائے گا یہ چیک کریں اندر ذرا غور کریں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے یہ لاکھ بلکل یہاں بیٹھ جائے گا اس کو آپ واپس فٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایسے سپریگ کو بیٹھا لینا ہے سپریگ کو بیٹھانے کو بہت 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 آپ نے ایسے سپریگ کو پیچھے کی طرف دیکھل کے یہ جی سائٹ پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ لمبی لائن ہے اس طرف اس طرف سے آپ نے اس کو سانا ہے جہاں سے ہم نے نکالت ہے اس طرح سے ہماری سلاحی بیٹھ گیا اس کی اور کار بیٹر میں فٹ کرنے کا طریقہ اس کا کیا ہے آپ نے جب بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ والی لمبی والی سائڈ ہے اور یہ چھوٹی سائڈ ہے یہ سائڈ آپ نے جس طرف سے کار بیٹر کی ابھی یہ پرانہ مارڈ تو اس کی جو ارجیسٹ والی ریز والی ارجیسٹ والا سسٹم ہے وہ پہلی طرف ہے کیک والی طرف ہے جو نئے مادل ہیں ان کو آیا ہے یہاں گے لگے والی طرف تو آپ نے یہ والا سسٹم کیک والی طرف کر کے اس کو ایسے سلاحی کو بٹھا دینا ہے اس طریقے سے بلکل بہ آسانی طریقے سے بیٹھ جائے گا اور اوپر اس کو واپس سائے سے لگا دینا ہے دوستو آپ نے اس کے پاس آیا نا کار بیٹر کی دوسری طرف جہاں پر یہ ارجیسٹ والے پیچ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں پیچوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ایسے ساتھ ملا دینا ہے اس کو بھی اور یہ ریس والی کو بھی یہ دونوں اپنے ساتھ ملا دی آپ گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور ساتھ ہی اس کی ارجیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بزاتے ہیں کیسے کرنی ہے دوستو یہ دیکھ رہے ہو آپ اس طرح سے اگر گاڑی کافی ریس میں مطلب کی اتنی ریس میں نہیں ہے دونوں پیچھ ہم نے ٹیڑ کر دیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ پیٹرول والا جو پیچ ہے نا اس کو ہم لوز کرتے جائیں گے مطلب پر کھولتے جائیں گے ایسے کھولتے جائیں گے اس کی جو ریس ہے وہ بڑھتی جائیں گے جہاں پر جو دیکھ رہے اس کی ریس کافی بڑھتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کی جو سلو والا پیچ ہے اسے کم کریں گے جیسے جیسے کم کرتے جائیں گے تو یہ سلو ہوتا جائے گا جیسے سلو کرتے جائیں گے تو یہ بلکل مطلب کی ریس میں آتی جائے گی ریس اس کی سلو ہوتی جائے گی تو بس دوستو یہ دیکھیں بس اتنا سا ہمارا کام ہے آپ جی تو دوستو آپ نے دیکھا یہ بس یہ چھوٹا سا کام تھا اس سے آپ خود ہی اپنے گھر میں ہی موٹسیکل کے جو پٹرول کی سیٹنگ خود کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن آپ کو کلک کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ